کوئی اچھی ستھیتی نہیں ہے اور اس میں میں کافی آہات تھا گسے میں تھا میں تو پردھان منطری جی سے مل لے گیا تو میں نے ان کو کہا کہ آپ غلط فہمی میں ہیں نہ تو ان سکھوں کو ہرائے جا سکتا ہے ان کے گروہ کے چاروں بچے اس کی موجودگی میں ختم ہو گئے تھے لیکن اس نے سرنڈر نہیں کیا تھا اور نہ ان جاتوں کو ہرائے جا سکتا ہے آپ یہ سوچتے ہوں کہ یہ ایسے ہی چلے جائیں گے ان کو کچھ لے دے کے بھیج دو اور دو کام مت کرنا ایک تو ان پہ بلپریوگ مت کرنا دوسرے ان کو کھالی ہاتھ مت بھیجنا چونکہ بھولتے بھی نہیں ہیں تین سو سال تک نہیں بھولتے ہیں میسیس گانڈی نے جب اکال تک تھوڑا تو اس کے بعد اس نے اپنے فارم ہاؤس پہ مہا مرتن جے کا یگ کروایا مجھے ارن نیرو میرے اچھے دوست تھے انہوں نے بتایا کہ ستال بھائی میں نے کہا کہ پھوپی تم تو یہ مانتی نہیں تھی یہ کیوں کر رہی ہو تو اس نے کہا تجھے پتہ نہیں ہے یہ جو اکال تک تھوڑا ہے جن کا یہ تو چھہ سو سال بھی نہیں بھولتے میں شور ہوں کہ یہ مجھے ماریں گے میں نے اندی راجی کو یہ الہام تھا کہ ماریں گے اور انہوں نے مارا جنرل ویدہ کو انہوں نے پونہ میں جا کے مارا جنرل ڈائر کو لندن میں جا کے مارا تو میں نے یہ بھی کہا کہ ان قوموں کی پیشنس کا ٹیسٹ مطلوب پرسوں کے ایک ڈسکشن میں دو جنرل نے کہا ہے کہ اس کسان آندولن کا اثر بھارت کی سیناؤں کے اوپر بھی پڑ رہا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے آج آپ طاقت میں ہو گمند میں سب کر رہے ہو لیکن آپ کو بھی پتا نہیں اس کے کیا کیا نتیجے ہو سکتے ہیں کارگل ہوتا ہے تو انہی کسانوں کے بیس ویس سال کے لڑکوں کو اس پہ چڑھا دیتے ہو پہاڑی پہ کارگل میں میں یہ مانتا ہوں کہ سرکار کی اصفلتہ تھی کہ کارگل میں وہ لوگ گھسے اور اس کا دام ہندوستان کے کسانوں کے بچوں نے چکایا بیس ویس سال کے بچے دنیا میں کوئی ایسی لڑائی نہیں ہوئی کہ دشمن اوپر بیٹھا اور آپ نیچے سے رینگتے ہوئے جا رہے ہیں اور گولی کھا کے چڑیا کی طرح مر رہے ہیں تو یہ جو ہے یہ انیائے ہمارے ہی ساتھ ہوتا ہے لیکن اس میں کسی نہ کسی دن لوگ ریاکٹ کر جاتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ کوئی ایسا دن آئے جب یہ کسان لوگ ریاکٹ کر ابھی تو کسانوں نے ایک کنکڑ بھی نہیں ماری یہ کسی کے وہ جو کہتے ہیں کہ جلال کیلے والی گھٹنا اس کا کسان اندولن سے کوئی تعلق نہیں تھا وہ اور میں کسان اندولن کا نیتہ ہوتا تو میں اسے بھی جاتے ہیں